آپ سب پر اللہ کا کرم ہو میں ہوں آپ کا میزمان قاضی سعید شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر فیٹریٹ کا ایک ملاقات پروگرام اور آج ہمارے ساتھ سپیشل گیسٹ ہے ڈسٹرک بارہ ملاق کی سب سے ینگسٹ آرثر جنہوں نے نائنٹھ سٹنڈارڈ میں اپنی بک پبلش کی اور آج وہ اس ایک ملاقات پروگرام میں ہماری مہمان بنی ہے آج ان سے بات چیت کریں گے اور جانے کی کوشت کریں گے جو انہوں نے اپنی بک پبلش کی وہ بک پبلش کس طرح انہوں نے کی اور ان کا سفر آج تک کا کیسا رہا تو انٹرڈوس کرنا چاہوں گا میں علینا نورالعین جو زلہ بارہ ملاق کے دلنا علاقے سے تعلق رکھتی ہے آج ان سے گپتو گو کریں گے اس ایک ملاقات پروگرام میں اور ان سے جانے کی کوشت کریں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنا یہ سفر شروع کیا علینا آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر پیٹریٹ کے اس ایک ملاقات پروگرام میں جی اسلام علیکم شکریہ آپ کا بہت زیادہ کہ آپ نے مجھے یہاں اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں علینا پہلے جانے کی کوشت کریں گے کیونکہ نائنٹھ سٹنڈارڈ میں آپ نے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ آپ کی جو عمر ہے ابھی کھلنے کودنے کے ہی عمر ہے اوپر سے پڑا ہی کافی بڑن ہے آپ کو تو کس طرح آپ نے یہ سارا منیج کیا یہ بک کس طرح آپ کے ذہن میں آیا کہ میں ایک مصنف بنوں گی میں بک پبلش کروں گی میں ایک آؤثر بنوں گی یہ ذہن میں یہ سوال کس طرح آیا آپ کا یہ شوک کیسے پیدا ہوا آپ کو اصل میں بات یہ ہے کہ میری ماں بھی جو ہے وہ بھی ایک آؤثر ہے تو میں بچپن سے ہی ان کی گزلیں ان کی نظمیں اور ان کی آرٹیکلز پڑھتی آئی ہوں اور سنتی آئی ہوں وہ بھی مجھے سناتی تھی تو مجھے بڑا شوک پیدا ہوا کہ میں بھی اس طرح کچھ کروں میری انسپریشن میری ماں ہے تو اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ انفلوینس ہوا اور اسی لئے میں نے لکھنا پہلے شروع کیا تھا یعنی کہ آپ کا یوں کہنا ہے کہ آپ کی ماں جو ہے وہ بھی عدب سے وابستہ رکھتی ہے اور آپ کو جو انسپریشن ملی ہے وہ ماں سے ہی ملی ہے تو ارینہ جو آپ نے یہ بوک لکھی ہے اور اس بوک کا نام ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے ہپٹا ہے اس بوک کا نام تو کیا لکھا ہے اس بوک میں کیا ہے یہ بوک ایکچلی سات دوستوں کی کہانی ہے جو بہت سارے ایڈوینچر سے گزرتے ہیں اور ان کی لائف میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو نارمل نہیں ہوتے ہیں اور اسی کی کہانی ہے یہ کیسے اس سے گزرتے ہیں اور کیسے ان مشکلاتوں کا سامنا کرتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ اس میں سات فرنڈز جو ہے اسی کے آس پاس ہی آپ نے یہ بوک لکھی ہے تو خاص چیز کیا ہے وہ جو فرنڈز ہیں آپ کے کیا کرتے ہیں اس بوک کے ذریعے پھر اینڈ میں کیا مسیج جاتا ہے پیسیج کیا ہے اس کا ایکچلی اس بوک میں یہ سارے سات فرنڈز جو ہے یہ ایکچلی تین ایج میں ہے جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو تین ایج بچے ہیں وہ زیادہ تر آوڈور ایکٹیوٹیز میں یہ نہیں کرتے ہیں پارٹسپیٹ مگر اس بوک میں جو ہے اس بوک میں کوئی بھی واسطہ نہیں ہے آن لائن ایکٹیوٹیز کے ساتھ یہ لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ آف لائن کرتے ہیں ان کو لیٹرز کے ذریعے سے ملاقات ہوتی ایک دوسرے سے اس لئے اس میں یہ کیا ہے اس میں تھوڑا شوک پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا آف لائن میں تھوڑا انگیج کریں چونکہ جب آپ نے یہ بوک لکھی ظاہر سی بات ہے دماغ میں تو ضرور کچھ سوجہ آگ ہوگا آپ نے تو کون سے کریکٹر آپ نے اس میں کلم بن کی اس میں ساتھ دوست جو ہیں ان میں سے چار لڑکیں اور تین لڑکیں اور یہ لوگ جو ہیں ان کی نیشنالٹیز آلگ آلگ ہے یعنی یہ ایک ملک سے دوسرے ملک سے اور ان کا جو جہاں پر یہ رہتے ہیں ابھی کرنٹلی ساتھ میں ایک ساتھ یونیٹی میں وہ ابھی ہم نے ایسے نہیں لکھایا یہ لوگ ابھی یونیٹی میں رہ رہے ہیں اور کسی ملک کو ہم نے پرٹیکلر میں ایسے یہ نہیں دیا ہے کوئی پرٹیکلر میں ہم نے ان کو نہیں دیا ہے ہم نے پرٹیکلر کیا زید رہ دن چے пр aquí کسی ملک کو گیا جو ریڈر من اپنے طریقے سے آپ نے اور Charکر چار لڑکیں اور تین لڑکیں کیا نام رکھا آپ نے اس بک میں ان کا وہ بھی ہم نے الگ الگ یہ کنٹری سے لایا اور جیسے کی ایک کا نام ہے محمد زین اور دوسری ہے there's American characters like Emery and Gray and there's Emery Gray Ruby اور اس میں پھر میں نے Singapore, Japan سب کے یہ cultures mix کیے ہیں جیسے کی ایک ہے Ren Miura he's from Japan and there's more like there's there's like Ruby Emery, Gray, Zain and Eden there are twins so these are the characters Alina جس علاقے سے آپ تعلق رکھتی ہو Dilna سے ماشاءاللہ آپ تعلق رکھتی ہو کیونکہ Dilna جو ہے وہ عدب سے وابستہ وہاں سارے بہت سارے پرسنلٹیز پیدا ہوئی اور بڑی زرکھے سے عدب کو لے دلنا کی سوائل اگر ہم بات کریں گے آپ کے دیناسٹی کی مرہوم قاضی حلال دلنوی صاحب جنہیں سہتیا ایکاڈمی اوارڈ بھی ملا وہ آپ کے دیناسٹی سے تعلق رکھتے ہیں قاضی منظور دلنوی مرہوم وہ بھی آپ کی دیناسٹی سے تعلق رکھتے ہیں قاضی لطیب شاہین یا اگر ہم دلنا کی بات کریں گے پورے دلنا کی بات کریں گے تو مرہوم تنہہ انساری صاحب مرہوم نشاط انساری صاحب یا شاہید دلنوی صاحب ممتاز دلنوی ایسے بہت سارے عدیب ہیں جو دلنا سے تعلق رکھتے ہیں کیا ان کے بارے میں بھی آپ کو احساس ہوا تھا کبھی کہ یہ اسی مٹی سے پیدا ہوئی ہے جہاں سے آپ نے جنب لیا نہیں ایکچلی کیا ہے کہ میں نے جب بوک لیکی مجھے اس کے بعد پتا چلا کہ دلنا سے اور بھی یہ رائٹرز ہیں آوثرز ہیں اور مجھے یہ جان بہت خوشی ہوئی کیونکہ ایکچلی مجھے پتا کیسے چلا میں سکول میں تھی اور ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں مجھے پتا چلا کہ یہ دلنا سے ہے میں گھر آکے پوچھ رہی ہوں تو ہمیں پتا چلا کہ یہ بھی دلنا سے یا ہماری ڈائنیسٹی سے تو بہت خوشی ہوئی تو کیا مسئل جائے گا آپ کو یوت کے لیے کیا مسئل جائے گا جو آپ کی عمر کے بچے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا مسئل جائے گا دیکھیں آج کی جو یوت ہے وہ لوگ ان کی چھوٹی سی پرابلم ہے کہ وہ لوگ خوش نہیں ہیں اپنی زندگی سے ان کو جو بھی دیا جائے وہ اس سے زیادہ مانگتے ہیں زیادہ مانگتے ہیں تو میرا میسیج یہ رہے گا کہ جو بھی ہے جس کے لیے بھی ہے اس کے لیے ہمیں خوش رہنا چاہیے ہمیں گریٹفل رہنا چاہیے اور اسی سے ہمیں تھوڑا یہ احساس ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہم اس سے بھی کام کر سکتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز نہیں چاہیے جیسے کہ میں نے پیپر اور پین سے شروع کیا میرے پاس کوئی سمارٹ گیجٹ نہیں تھا میرے پاس کوئی یہ نہیں تھا سپیشل چیز میں نے اپنی دیاری پر لکھنا شروع کیا تھا پہلے تو اسی لیے ہمیں اپنی پاس جو چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں گریٹفل رہنا چاہیے یہ میں آپ یوت کو بولنا چاہوں گی تو علینا چونکہ وقت کی کمی کے بعد زیادہ تر آپ سے زیادہ گھپتگو کا جو طویل سلسلہ ہے وہ قائم نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ آپ نے کہا کہ یوت کے لیے جو آپ نے مسیج یہاں پر دی ہے کہ یوت کو بھی اس میں انوالو رہنا چاہیے کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرفر کرتے ہیں کہ مجھے بھی کچھ لکھنا چاہیے تو کس طرح وہ اپنی رائٹنگ سٹارٹ کریں گے کس طرح وہ اس پروفیشن میں آئینا چاہتے ہیں اور اگر وہ اس پروفیشن میں آنا بھی چاہیں گے تو انہیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں احتراز نہیں کرنا ہے سب سے پہلے تو اگر ہم احتراز کرنے لگیں گے نہیں اب کب سٹارٹ کروں گی کب سٹارٹ کروں گی تھوڑا ڈرسا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ کبھی 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 ہوتا ہے تھوڑا انسان کو شک نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا ان سے وہ پاتا ہے ان کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن نہیں ہمیں آگر شروع کرنا ہے ہم دیرے دیرے امپروو کرتے رہیں گے اور ہاں ڈسیپلنز رہی ہے تو تھوڑا یہ کنسسٹنٹ رہنا ہے یعنی ایک دن کیا دوسرے دن نہیں چھوڑ دینا ہے دوسرے دن بھی لکھنا ہے تھوڑا تھوڑا یہ لکھیں گے تھوڑا تھوڑا یہ لکھیں گے جیسے کہ میں نے کیا مجھے چھے مہینے لگے ایک بوک لکھنے میں تو میں نے چھوڑا نہیں میں نے ہر دن ایک پلیج تو ایٹلیس لکھا اسی وجہ سے آج میرے پاس یہ بوک سامنے ہے والگوئنگ تھرو دس بوک یہ ہمیں کہاں ملے گی آپ کی یہ بوک اگر کوئی اور بھی ریڈر پڑھنا چاہتا ہے اس بوک کو تو یہ بوک کہاں ہمیں ملے گی یہ ملٹپل پلاتفارمز پر پریزنٹ ہے جیسے کہ ایمیزون ہے فلپ کارٹ ہے کینڈل ہے تو پرسنلی ہمیں ریکمینڈ کہ آپ ایونس پب کی سٹور سے لے جائے کیونکہ وہاں پر ہمیں ڈائریکلی ایسے یہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کتنا پی کرنا پڑے گا 300 300 تو علینا چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی ماں بھی عدب سے وابستہ تھی اور دلنا کی بات کے لئے ہم نے دلنا میں بھی بہت سارے شہرہ بہت سارے عدیب پیدا ہوئے اور آپ بھی ان کو فالو کر رہی ہوئے یہ اچھی بات ہے کہ نئی جنریشن اب اس میں انوالو ہو رہی ہے اور یہ دلنا کے لئے پوری بستی کے لئے فقر کی بات ہے کہ آپ جیسی ینگ آؤثر جنہوں نے اس چھوٹی سی عمر میں ایک اچھی بک لکھی ہمارے سامنے پیش کی اور اب آگے آپ کا کیا سفر رہے گا آپ کا کون سا گول جو آپ نے زندگی میں سٹ کیا ہے آگے کیا کرنا چاہتی آپ کیا ہمیں کوئی اور بریکتھو ملے گا آپ کی نئی بک یا تھو کوئی پرپریشن ہو رہی ہے اس کے واسطے جی میں بہت سارے اور آئیڈیاز آ رہے ہیں میں لکھتی جا رہی ہوں لکھتی جا رہی ہوں کہ میں مارل کے لئے لکھوں اور جسے لوگوں کو میسیج ملے یوت کو میسیج ملے کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں اور ان کو بھی تھوڑی موٹیویشن ملے تو میں کرنا چاہتی ہوں آگے جا کے فکشن کے آپ نے ابھی بات کی تو جو آپ دو بکس لکھ رہی ہو اس وقتا جس پر آپ کا کام چل رہا ہے تو تھوڑا سا سرپریز ہی رکھنا چاہو گی یا تھوڑا سا رویل کرنا چاہو گی آپ اس کا نام جی ایک کا نام ہے The Undiscovered World وہ بھی تھوڑا ایسے مورل کے ریلیٹڈ ہے اس میں تھوڑا سا مورل ملتا ہے کہ اگر آپ فٹ نہیں ہوتے سوسائیٹی میں وہ کوئی یہ کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے تو Undiscovered World جی The Undiscovered World تو اس میں جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ فٹ نہیں ہوتے سوسائیٹی کے ساتھ بات ان پر وہ پوری دنیا کو کنونس کر سکتے کر پاتے ہیں کہ نہیں اگر اگر دیفرنٹ ہے تو اس کو بھی accept کرنا چاہیے اگر کوئی دیفرنٹ اپینین دیتا ہے تو ان کو بھی accept کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے سے لائف جی سکے چلے باتو باتو میں جان لیا ہم نے علینا کی جو دوسری بوک ہے The Undiscovered World وہ اب منظر عام پر آنے والی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک ملاقات کا پروگرام ہم نے آج علینا جیسی ینگ آخر کے ساتھ رکھا تھا آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس ایک ملاقات پروگرام کے ذریعے وادی کے جتنے بھی مشہور مارو پرسنلٹیز ہیں ان کو آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے مجھے اور علینا کو دیجئے اجازت آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ نگے بان